اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات ہم سے معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہ رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو کی شکل میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب لیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعہ تن کسی کو ضرورت ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آگ تک پہنچائے ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہریس ہے سب سے پہلے ویڈیو میں سوال ہے دیکھتے ہیں پہلا سوال اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیرت مولانا الحمدللہ الحمدللہ آپ کے چانل کے ذریعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ اور جو میرا آج کا سوال ہے الحمدللہ میں روزانہ پانچ نمازیں پرتا ہوں الحمدللہ سنت بھی ادا کرتا ہوں اور جو سے عشان کے بعد جو ہے سو ویتر کی نماز جو ہے سو میں ادا نہیں کرتا یہ بھائی صاحب ہیں الحمدللہ یہ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اور کافی استفادہ کرتے ہیں اللہ ان کو ضائع کر دے ان کا سوال یہ ہے کہ یہ ویتر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں ایسا کچھ سننے میں آئے کیونکہ ان کی پوری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئے جو پوچھنا چاہتے تھے ہلکا سا سننے گمیل رائے کہ شاید یہ ویتر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں پانچ ہوت کی نماز پڑھتے ہیں سنتیں پڑھتے ہیں ویتر نہیں پڑھتے ہیں اب وہ کیا مسئلہ ہے اس کو واضح نہیں کر پائے کیونکہ یہ ریکارڈنگ اینڈ ہوگی تو بہرحال پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ لاشٹ میں پڑھتے ہیں آخر میں تحجید کے ٹائم پہ تو اس ٹائم اگر پڑھتے ہیں تو تو اچھی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر مستقل ویتر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے کبھی کبھار ویتر کی نماز چھوڑ گئی تو ایک الگ مسئلہ ہے بہرحال یہ فرض نہیں ہے لیکن اس کی تعقید بہت زیادہ ہے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے بلکہ کی بعض اہلین میں تو اس کو واجب کرا دیا ہے لیکن صحیح بات ہے کہ واجب نہیں ہے پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسے غفلت اختیار کریں اور مستقل اس کو چھوڑ دیں کبھی چھوڑ گیا کسی وجہ سے تو چھوڑ گیا لیکن یہ کہ زندگی میں کبھی اس کو پڑھے ہی نہ اس کی معمول سے بات نکل جائے تو یہ مناسب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سفر کی نماز میں بھی چاہیے جہاں تک ہو سکے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنے چاہیے اگر کوئی تحجید کی نماز پڑھنا چاہتا ہے آخر میں پڑھنا تو ٹھیک ہے ورنہ اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہے آخر میں تو پہلے ہی سونے سے پہلے ہی وہ ویتری نماز پڑھ سکتا ہے کوئی حریص کی بات نہیں ہے امیدے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ ایک بھائی صاحب ہیں راجستان سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے لئے قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں ہماری یہ رواج ہے کہ لوگ قرآن پڑھ کر بخش دیتے ہیں مردوں کے حق میں تو جو فوت ہو گئے انتقال کر گئے تو ان کو سوا پہنچانے کے لئے قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس کا سوا پارشل کر دیتے ہیں ملکہ ٹانسفر کر دیتے ہیں تو بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ یہ درست ہے کی نہیں دیکھیں یہ قطن درست نہیں یہ بیدت ہے بلکہ بدترین بیدت ہے خودساختہ بیدت ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی بڑی واضح حدیث ہے ہم آئیشہ رضی اللہ عنہ روایت نماتے ہیں من عمیل عملن لیس علیہ عمرنا فہو ردن جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا کہ وہ ہمارے بتائے في طریقے کے مطابق نہیں ہے فہو ردن تو وہ رد ہے ریجیکٹڈ ہے مردود ہے اور ہر جمعہ میں دیکھئے جو خطبہ حاجہ پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعقید یہ تنبیح بار بار ہر جمعہ کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے کہ فَإِنَّ كُلَّ عَبِدَتٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ الظَلَالَةٍ فِي النَّارٍ کہ ہر بیدت گمراہی ہے ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز اور سنانا نبی دعوت وغیرہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو اور یہ قرآن خانی قرآن پڑھ کر سواب ایسال کرنا جو فوت ہو گیا اس تک سواب پہنچانا یہ نئی ایجاد کردہ چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے قرآن مجید پڑھ کر فوت ہونے والے کے لئے بخشا ہو اسی طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی پوری زندگی میں بھی ایک بھی مثال نہیں ملتی ہے کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے قرآن مجید پڑھا ہو اور مردوں کو بخشا ہو تو ظاہر ہے کہ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین کے اندر نہیں تھی لوگوں کے عمل میں نہیں تھی اور جو بات صحابہ اور تابعین کے دور میں بھی لوگوں کے عمل میں نہیں تھی اسے دین کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا اب بہت بعد میں لوگوں نے یہ طریقہ یاد کیا تو اس کے بیدت ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے تو یہ بیدت ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ دین کے حوالے سے ایک نئی چیز ہے اور نئی چیز سے روکا گیا ہے پیدت کرا دیا اچھا آپ کے سامنے یہ بات بھی واضح کرتا ہوں کہ کچھ لوگ اس کی مشروعیت کے لیے کچھ حادیث سے دلیل کشید کرنے کی کوشی کرتے ہیں جبکہ ان حادیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ اس کو پیش کے آتا ہے اور اس سے بہت ساری عجیب و غریب چیزیں کشید کرنے کی کوشی کی جاتی ہے یہ صحیح مسلم کے حدیث حدیث نمبر ایک ہزار سترہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ جا ناس من العراب الہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی کچھ دیہاتی اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ان کی ظاہری حالت بہت خراب تھی دیکھنے ہی سے پتا چلنا تھا کہ یہ بھوکے لوگ ہیں یہ محتاج لوگ ہیں غریب لوگ ہیں تو فرآسو احالہم اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدحالی دیکھی قد اثابتہم حاجہ کیوں وہ ضرورت مند ہو چکے ہیں ان کے تعاون کی ضرورت ہے فحثن ناسا علی صدقتی تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ابھارا ذرا غور کیجئے صدیس میں فحثن ناسا اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے صدقے پر ابھارا تعقید کی کی صدقہ کرو فعبتاؤ انہو تو جو صحابہ اکرام تھے جن کو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم صدقے پر ابھارا تو انہوں نے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں تھوڑی سی تاخیر کی اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم جب کھڑے بھی خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو صدقے پر ابھار رہے تھے تو آف اسلام بہت غصے کی حالت میں تھے تو وہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ وسلم کے ہوش اڑ گئے اور ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی تھی حتی روی ادالی کیا فی وجہ پھر اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس کے آثار دکھائی دیئے کہ اللہ کے نبی صدقے پر ابھارا اور ابھی حکم کی تعمیل نہیں ہوئی راوی کہتے ہیں کہ پھر انصار صحابہ میں سے ایک شخص اٹھے جاء بسورت من ورق اور وہ چاندی کا ایک گھٹھر لے کر آتے ہیں ثم جاء آخر پھر دوسرا لے کر آتا ہے ثم تتابو اور پھر ایک کے بعد ایک جاتے ہیں اور لے کر آتے ہیں حتی عریف السرور فی وجہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کے چہرہ خوش ہو جاتا ہے اور خوشی آپ کے چہرے پر پہشانی جا سکتی ہے فقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا اب دیکھیں یہ جملہ یہ پورا بائی گراؤنڈ ہے حدیث کا کہ کس موقع سے یہ جملہ کہا اب وہ جملہ دیکھیں جس کو کوٹ کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اس آلے سب آپ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سننا فی الاسلام سننا تنحسنا کہ جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا فعملا بہا بعدہو اور اس کے بعد بھی اس پر لوگ عمل کریں گے کتبا لہو مثل اجری من امیلا بہا تو جو عمل کرنے والے ہوں گے بعد میں تو ان کے عمل کی بدولت ان کو جو آج ملے گا ویسا ہی عجر اس کو بھی ملے گا جس نے یہ طریقہ جاری کیا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو تو دوسرا شخص عمل کر رہا ہے اور سواب اس کو ملا ہے پہلے شخص کو جس نے یہ طریقہ جاری کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ عمل کوئی اور کرے گا اور اس کا سواب دوسرے کو مل سکتا ہے تو یہاں پر سل سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ جو دوسرا شخص عمل کر رہا ہے تو اس کے عمل کا جو سواب ہے وہ شخص وہ سواب پارسل کر رہا ہے بھیج رہا ہے ایسا بلکل نہیں بلکہ وہ شخص تو اپنا عمل کر رہا اور اپنے عمل کا سواب خود پارہا ہے اللہ رب العالمین پہلے شخص کو جو سواب دے رہا ہے وہ الگ سے دے رہا ہے اور اس کے اپنے عمل کی وجہ سے دے رہا نہ کہ دوسرے کی وجہ سے کیونکہ اس نے اس طریقے کو جاری کیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو جاری کیا سنت رسول کو جو جاری کیا ہے تو اس کا سواب اس کو مل رہا ہے اور اس میں خود اس کا اپنا کردار اپنا رول ہے ایسا نہیں کہ دوسرا بندہ آیا اور خود سے قرآن پڑھ کے اس کو بخش دیا ایسی صورت یہاں پہ نہیں ہے پہلی بار دوسری بات ہے کہ بعض ایسی شکلیں ہیں جن میں یہ صورت پائی جاتی ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور کوئی دوسرا شخص اس کے وارثین میں کوئی شخص اس کی طرف سے کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو سواب ملتا ہے جیسے کوئی فوت ہو گیا اس کے نظر کے روزے تھے وارثین میں کوئی رکھتا ہے تو اس کو سواب ملتا ہے کوئی فوت ہو گیا اس کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ ہے دوسرا کوئی کرتا ہے تو سواب ملتا ہے تو ایسی کچھ معاملات ہیں کچھ چیزیں ہیں کہ دوسرا کوئی کرتا ہے تو فوت شدہ شخص کو اس کا عجل ملتا ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن یہ چیزیں بس اتنی ہی ہیں جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت ہیں نبی سے ثابت ہیں اور اللہ کے نبی کے دور میں ان پر عمل تھا اور نبی کے بعد بھی ان پر عمل تھا تو یہ جو چیزیں ہیں جو ثابت ہیں مثال کے طور پر نظر کے روزے اگر کوئی فوت ہو گیا اس کے روزے رہ گئے تو وارثین میں کوئی رہ سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی مثال موجود ہے ایسے فوت شدہ شخص کی طرف سے حج کرنے کا مسئلہ اس کی مثال موجود ہے تو جتنا ثابت ہے اتنا تو کر سکتے ہیں اس سے کون انگار کر رہا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ثابت نہیں وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں اگر حج کرنا ثابت ہے نظر کے روزے رکھنا ثابت ہے تو آپ یہ کہاں سے لے آئے قرآن خانی یہ کہاں سے ثابت ہے جتنا ثابت ہے وہیں پہ روک جائیے اپنی طرف سے کوئی اور چیز میں ایڈ نہ کریں ورنہ اگر ایسے ایڈ کرتے جائیں گے تو کوئی کہا گیا چلو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں ایک آدمی فوت ہو گیا دنیا سے چلا گیا اس کی طرح سے نماز پڑھ لیتے ہیں تو ایسا نہیں چلے گا صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا ثابت ہے جو ثابت نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے طریقے سے سمنھنا ہو تو یوں سمنھ لیں کہ مسئلہ صرف سوا پہنچنے کا نہیں ہے مسئلہ گناہ پہنچنے کا بھی ہے یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کے مر جانے کے بعد دوسرا آدمی کوئی عمل کرتا ہے گناہ ایک عمل کرتا ہے اور اس کے عمل کرنے کے بعد اس کے خاتمے بھی گناہ لکھا جاتا ہے ابھی جو حدیث میں نے صحیح مسلم کی آپ کے سامنے پیش کیے اسی میں آگے کیا ہے وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَئِئَتًا کہ جو اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کرے گا فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ اور اس کے بعد اس پر کوئی عمل کرے گا قُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا تو بعد میں جو گناہ کا عمل کرے گا تو اس کو جو گناہ ملنے والا اتنا ہی گناہ اس شخص خاتمی بھی جائے گا جس نے اس عمل کی اجاد کیا وَلَا يَنْ قُسُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئَا اور جو گناہ گار ہے نا ایسا نہیں کہ اس کیا گناہ کم کیا جائے گا اس کا گناہ ایسا نہیں کہ اس کا گناہ چھین کے اس کو دے دیا جائے گا نہیں اس کا جو گناہ اس کو تو ملے گا لیکن یہ جو جس نے اس گناہ کو جاری کیا ہے جس نے یہ طریقہ اجاد کیا ہے اس شروعات کی ہے تو اس کو بھی گناہ ملے گا اس سے قتل کا مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تو قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے اس کو گناہ ملتا رہے گا تو دیکھئے گناہ کے مسئلے میں بھی یہ چیز ملتی ہے یعنی گناہ کی بھی کچھ ایسی شکلیں ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر کے چلا گیا اب بعد میں جو بھی گناہ کرے گا وہ گناہ کرے گا تو اس کے خاتم میں بھی گناہ لکھا جائے گا اب اس بنیاد پر ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم اس آلے گناہ بھی کر دیں یعنی ہم اپنی طرف سے کوئی گناہ کریں اور یہ کہیں کہ اس کا گناہ ہمیں فلان کو پارسل کرتا ہوں ایسا کر سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں اب کوئی کہے کہ نہیں کچھ مثالیں تو ملتی ہیں کچھ شکلیں تو ملتی ہیں کہ کوئی اور گناہ کرتا ہے پھر بھی گناہ جاتا ہے جیسے اسی حدیث سے اصلاح کرتے ہیں تو اسی حدیث میں گناہ کے معاملے میں بھی یہ بات ہے کہ کوئی گناہ جاری کر دے گا تو بعد میں جتنے لوگ اس گناہ کو کاپی کریں گے اور اس کے حق میں جو ہے گناہ لکھا جائے گا اب اس بنیاد پر یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ ہم کوئی بھی گناہ کریں اور کسی کو پارسل کر دیں گے ایسا بلکل نہیں ہے تو جس طرح سے اسی حدیث گناہ ہی نہیں ہو سکتا ایسے حدیث ہی حدیث ہی نہیں ہو سکتا اگر ہم لوگوں کو آزادی دیں گے یہ آپ قرآن پڑھ کے اس کا سوا پارسل کر دو تو کوئی کہیں گے شراب پی کے آپ اس کا گناہ پارسل کر دو شراب پیتے جاؤ آپ کو گناہ ملے گا اس کا گناہ کہتے ہو کہ اس کے خاتے میں چلا جائے آپ کو کہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ شراب کوئی اور پیئے اس کا گناہ مجھ کو نہ ملے پھلاں کو چلا جائے تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور کہے کہ اس کا سوا ہم کو نہیں چھی اس کا سوا ہم پارسل کر دیتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو اگر کچھ چیزوں کا ثبوت ملتا ہے تو جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے چاہے وہ سواب کا مسئلہ ہو چاہے گناہ کا مسئلہ ہو نہ سواب کے مسئلے میں آپ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتے ہیں کہ جو بھی گناہ کرے اور کہیں کہ ہم اس کا جو گناہ ہے ہم کسی اور کو پارسل کر دیتے ہیں تب تو کوئی گناہ کار بچے گئے بڑا آسان طریقہ ہے آپ چوری کرو بدکاری کرو آپ شراب پیو جو بھی کرنا کرو کہ ہم اس کا سارا گناہ اپنی کسی دشمن کو پارسل کر دینا کہ فلاں ہمارا دشمن ہے ہم اس کے خاتے میں سب ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو آپ کو کیا یہ آزادی ہے کہ اپنی گناہ ٹرانسفر کر دیں اگر گناہ ٹرانسفر کرنے کی آزادی نہیں ہے تو میرے بھائی یہ سواب ٹرانسفر کرنے کی آزادی کہاں سے ملے گی آپ کو اچھا ٹرانسفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے پہلے اتمنان سے بیٹھ کے تسلی کر لینی چاہیے کہ کیا آپ کو سواب مل رہا ہے کی نہیں ملے بھی بیداد پر عمل کرو گے تو آپ کو سواب ہی نہیں ملے گا گناہ ملے گا تو آپ کیا ٹرانسفر کر دے ہو کھوڑ تو ملے نہیں دوسرے کو کہاں سے پارسل کر رہا ہو اگر آپ کسی بیداد پر عمل کرو گے تو بھائی اس کا سواب خود آپ کو نہیں ملنے والا تو آپ دوسرے کو کہاں سے پارسل کرو گے ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ کی ایک رہے گا تب تو ہی سال کرو گے پہلی بات تو ہے ہی نہیں زیرو بیلنس ہے کہاں سے ہی سال کرو گے اور اگر ہو بھی یعنی آپ نے زندگی میں ابھی تک جتنا قرآن پڑھا ہو سکتا ہے اس کا سواب اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہو ہو سکتا ہو تو بھی آپ کو یہ اختیار تو نہیں ہے نا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ پیدائش سے لے کر اب تک میں نے جتنا قرآن پڑھا ہے سب میں فلاں کو پارسل کر دیتا ہوں نہیں یہ اختیار آپ کو نہیں ہے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے سارے سواب کسی کو پارسل کر سکیں اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ شکلیں جن میں کوئی چیزیں ثابت ہیں کہ وہ کرنے سے مردہ کو سواب پہنچتا ہے وہاں بھی ایک شرط ہے کیا کہ مردہ اس کے لئے الیجبل ہو یعنی جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کو سواب مل سکتا ہو اس کا مستحق ہو ورنہ کیسا بھی آدمی ہو کیسا بھی عمل کرنے کی خوشی کریں اس کا سواب نہیں ملنے والا ہے مثال کے طور پر اگر وہ شرط پر مرا ہے تو پھر کسی چیز کا سواب اس کو نہیں ملنے والا ہے کوئی دعا کرے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اس کی طرف سے صدقہ کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اس کی طرف سے حج کرے گا کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی اس کے نظر کے روزے رکھے گا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ شرط پر فوت ہوا ہے تو جو شخص شرط پر مرا ہے آپ اس کے لئے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے اس کو تو کچھ کوئی فائدہ ملنے ہی والا نہیں اگر اس کی طرف سے کوئی کرتا ہے اگر وہ توحید پر فتوہ تو اس کو مل سکتا ہے تو بہرحال خلاصے کلام یہ کی ہے جو آپ نے کہا کہ قرآن مجید پڑھ کے ہم اس کا ثواب حدیہ کر سکتے کی نہیں بھائی نہیں کر سکتے کیوں اس لئے کہ یہ چیز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ثابت نہیں ہے یہ بدت ہے اس سے ہم کو بچنا چاہیے امید ہی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیکھ میں اسلام حسن سا ہے اور میں نالہ سپارہ سے بول رہا ہوں میرا آپ سے سوال ہے کہ سترنج بیانے کی چیز کھیلنا اپنے دیس کے لئے کیسا ہے اسلام میں ضرور بتائے یہ حسن شائع بھائی ہیں نالہ سپارہ سے سوال کریں شترنج کھیلنا کیسا ہے شترنج کھیلنا جائز نہیں ہے اس میں وقت کا زیاہ ہے اور ایک فالتو کام ہے اس میں وقت کا زیاہ ہے اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں اس کے بارے میں پہلے بھی سوال آیا تھا ہم تفصیل سے جواب دے چکے ہیں وہ سچ کر کے آپ کو جواب سن سکتے ہیں ہم آگے بڑھیں گے اگلا سوال دیکھیں گے دیکھیں یہ ایک بھائی صاحب نے ایک آڈیو ڈالی اور ان کا کہنا ہے کہ ہم کچھ سوال جواب کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں سوال جواب کر سکتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہی ہے جو بار بار بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنا سوال بھیجیں گے اور پھر کچھ دن کے بعد آپ کو جواب ملے گا اس نمبر پر کال کر کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کال کر کے اور فوراں آپ کو جواب ملے تو ایسا نہیں ہے اس کے لئے ہم دوسرا کوئی انتظام کر رہے ہیں انشاءاللہ دوسرا نمبر ہوگا آپ کو دیا جائے گا اس پہ آپ سوال کریں گے تو فوراں آپ کو جواب ملے گا لیکن یہ جو پروگرام ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں اور پھر کچھ دن کے بعد اس کا جواب اس پروگرام کے ذریعے دیا جائے گا یعنی پرسنل آپ کو جواب نہیں سنگیا جائے گا بلکہ آپ کے سوالات کلٹ کر کے اور پھر اس پروگرام میں جو سوال سلٹ کیے جائیں گے انہی کے جوابات دیا جائیں گے تو اسی پروگرام کے ذریعے ہی آپ کو جواب مل سکتا ہے امیدی کے بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں بھائی صاحب نے ایک سوال بھی بھیجا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں رسول سلام علیکم و رحمت اللہ و برکات میں سعود جیسے بولیے برہات علی میرا سوال ہے کہ ہر سے لوگ منع کرتے ہیں کہ امام کی پیجو سورت فاتحہ نہیں پڑھنے بازہ بازہ امام میں ایسا ہوتا ہے تو انہیں سورت فاتحہ پڑھی فوراں قرآن کی کوئی دوسری آیا شروع کر دی وہ رکھتا نہیں ہے اس پوزیشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے سلام علیکم یہ رہات علی بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال پوچھ رہے ہیں کہتے ہیں کہ باہر لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے امام کی پیجو بھیک گلت بات ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے جو لوگ کہتے ہیں امام کی پیجو نہیں پڑھنا چاہیے یہ بہت گلت بات ہے اور پوری نماز کو دعوی پر لگانے کی بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت ہی واضح ہے اور بعد اب ان سامیت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ لا صلی اللہ علیہ وسلم لم یقرہ بفاتحہ تلکتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گا اس کی نماز ہی ہوتی تو کوئی بھی نماز ہو اس میں کسی نماز کا نام نہیں ہے کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے ہر نماز میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یہ حدیث بہت ہی واضح طور پر دلیل ہے اچھا بھائی صاحب نے یہ بھی پوچھا ہے کہ امام بہت ہی تیجی سے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر رکتے ہی نہیں ہیں کوئی دوسری سورہ شروع کر دیتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں تو بھائی آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ امام سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کے لئے آزادی ہے آپ جب چاہیں پڑھیں کیونکہ حدیث میں پابند یہ کیا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے کب پڑھنا ہے ایسا کوئی لازمی وقت نہیں بتایا گیا ہے اس لئے آپ امام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں امام سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی دعا سنہ کا جو وقفہ ہے اس میں اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں بیچ میں یعنی الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر امام جو رکتا ہے اس بیچ میں آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں ایسا تھوڑی یہ کہ امام سورہ فاتحہ ختم کر لیں گے اس کے بعد جو اگلی سورہ پڑھیں گے اس کی بیچ میں کوئی بریک لیں گے کوئی ٹائم دیں گے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا نہیں بلکہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے امام صاحب کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی وقفہ نہیں دینا چاہیے کچھ روایتیں لوگ پیش کرتے ہیں ضعیف روایتیں ہیں صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی قرط ختم ہوئی آمین ہوئی اس کے بعد اگلی جو بھی قرط ہے وہ شروع ہو جانی چاہیے بیچ میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے اب سورہ فاتحہ آپ کو کب پڑھنا ہے امام کے ساتھ پڑھئے امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین یا جو سکتا ہے بیچ میں اس میں آپ پڑھ لیجیے یا امام صاحب کی پہلے پڑھ لیجیے یا امام صاحب کی سورہ فاتحہ ختم ہو جاری ہے اپنے آمین کہتے ہیں اس کے بعد امام صاحب کی قرط چال ہوئے پھر بھی آپ پڑھئے سورہ فاتحہ تو جب چاہیں آپ پڑھیں ایسا نہیں کہ امام صاحب سے جھگڑا کریں نہیں ہم کوئی اسی ٹائم پڑھنا اس لئے اس ٹائم آپ بریک لیں تھوڑا سا وقفہ دیں نہیں نہیں بلکل نہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے لئے کیا سہولت ہے کب آپ پڑھنا چاہتے ہیں امام سے پہلے امام کے بعد امام کے ساتھ میں سکتاعت میں جب آپ کو سہولت تو جب آپ صاحب پڑھ سکتے ہیں اس اس لئے میں کوئی پابندی نہیں امید دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل کچھ لوگ مذہب میں داخل ہوتے وقت بہاوازیں بلند سلام کرتے ہیں اور ان کی سلام کا مقصد کسی سے ملاقات کرنا نہیں ہوتا بلکہ وہ عمومی طور پر سارے لوگوں کو سارے مسلیوں کو سلام کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پہلا سوال ہے کہ کیا یہ کام درست ہے بہاوازیں بلند سلام کرنا عمومی طور پر اور دوسرا سوال کہ اگر سلام کرنا درست ہے تو اس کے جواب میں سارے مسلی الگ الگ جواب دیں گے یا پھر ان تمام حاضرین میں سے کسی ایک بلدے میں جواب دے دیا تو سارے لوگوں سے کفایت کر جائے گا اور تیسرا اور آخری سوال کہ اگر جواب دینا ہے کسی ایک انسان کو تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق وَإِذَا خَيِّ تُمْ بِتَحْيَتٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُوْهَا اس آیت کے پہل کیا اسے سلام کا جواب اسی طور پر بہاوازے بلند دینا ہوگا یا پھر آہستہ سے جواب دینے سے سارے لوگوں سے کفایت کر جائے گا جزاک اللہ ہوں خیرن وحسنہ جزا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ آج کل بہت ساری مزیدوں میں لوگ جیسے داخل ہوتے ہیں زور سے کہتے ہیں السلام علیکم ہر آدمی آگے زور سے اسے سلام کرتا تو کہتے ہیں کیا یہ طریقہ ثابت ہے کی نہیں تو دیکھیں ہماری معلومات کے حد تک تو ایسی کوئی صحیح روایت مجھے نہیں مل سکے جس میں یہ طریقہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی مسجد میں آتے تھے زور سے سلام کرتے تھے پوری مسجد کی چمارک کو بہت روایت میں ہی ملتا ہے کہ کوئی مسجد میں آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواب پڑھنا ہے آپ کو سلام کر دیا یا کسی صحابی کو وغل میں سلام کر دیا اس طرح کی بات ملتے ہیں ایسی کوئی شکل کم سے کم میں تو کسی روایت میں تلاش نہیں کر سکا اگر کسی کے علم ہے تو ہمیں بھی ایسی روایت سے آگائے فرمائے ہم بھی اس پہ غور کرتے ہیں لیکن میں نے جہاں تک تلاش کیا ایسی کوئی روایت میں نہیں پاسکا اس لئے جن مساجد میں یہ طریقہ دیکھنے کے ملتا ہے کہ ہر آدمی آکے زور سے سلام کرتا ہے اور وہ بھی مسلیان کو سلام کرتا ہے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعا ہے اس کو پڑھنے کی بات ہوتی ہے وہ بھی بلجہر ثابت نہیں ہے وہ بھی بلجہر یعنی بلند آواز سے مسجد میں داخل ہونے کی دعا مجل سے نکلنے کی دعا اونشی آواز سے جو بھی آئے زور سے پڑے جو بھی نکلے زور سے پڑے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے لیکن ایک آدمی اسے مسجد میں آکے سب کو اسلام علیکم اتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی سنت پڑھ رہا ہے کوئی تصویر پڑھ رہا ہے کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے سب کو بار بار آدمی آگے سلام کرے سلام کرے سب گھوم گھوم اس کو جواب دیں تو یہ طریقہ تو کسی روایت میں نہیں ملتا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ علم بھائی صاحب نے اگلے جو دو سوالات کیے ہیں ان دونوں کا تعلق بھی اسی بات سے ہے تو جب یہ چیز ہم دلست ہی نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ بات کی اس کو جواب دینے کا طریقہ کیا ہو اس پر بحث نہیں ہو سکتی ہے البتہ کوئی اور مجلس ہو تو وہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے لیکن یہاں مسجد کے تعلق سے تو پھر وہ دو سوالات بنتے ہی نہیں ہیں ان کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے تو خلاص ہے یہ کہ ہماری نظر میں ایسی کی روایت نہیں ہے اس لئے اس پر اعمال نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی نظر میں ایسی کی روایت تو ہمیں بھی آگائے فرمائیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسی نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیسکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال بھیجتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی واقعتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہیں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگرہ سوال السلام علیکم محط اللہ برکاتو اس سوال ہے کہ میں نے عشاء کی آذان دی اس کے بعد میں نے فوراً اکیلا نماز پڑھ لیا تو وہ نماز ہوگا یا نہیں ہوگا بتائی بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ عشاء کی آذان ہم نے دی اور فوراً ہم نے نماز پڑھ لی وہ نماز ہوگی کی نہیں ہوگی تو دیکھیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ نماز کا وقت ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یعنی آذان کب ہوئی ہے نماز کا وہ وقت ہے اس کے وقت شروع ہونے کے بعد آذان دی گئی ہے یا پہلے آذان دی گئی ہے یہ مسئلہ اگر پہلے آذان دی گئی ہے اور وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لیا ہے اگر کوئی عذر رہے کوئی مسئلہ ہے آپ کو کہیں جانا ہے تب تو ٹھیک ہے آپ نے نماز پڑھ لیا آپ نکل گئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن بلا وجہ جماعت کو ترک کریں گے آپ یعنی آپ نے آذان بھی دیا ہے مسجد میں ہیں بھی پھر بھی آپ اکیلے پڑھ کے نکل جانا چاہتے ہیں جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں تو بہت سارے اہل علم کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ نماز اصل میں جماعت کے ساتھ فرض ہے اور بلا عذر کے جماعت آپ ترک نہیں کر سکتے اگر کوئی عذر ہے تو ٹھیک ہے جماعت آدمی ترک کر سکتا ہے عذر ہے تو لیکن بلا عذر کے آپ جو ہے جماعت ترک نہیں کر سکتے تو جو نماز فرض ہے نا وہ جماعت کے ساتھ فرض ہے اس لئے آپ کو نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھنی ہے اکیلے نہیں پڑھنی ہے اکیلے آپ نے پڑھی ہے تو اکیلے کیوں پڑھی ہے کیا وجہ ہے اگر کوئی معقول وجہ ہے تب تو ٹھیک ہے تب تو گنجائش ہے لیکن کسی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے اور جماعت سے نماننی پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص کا گھر مسجد کے بلکل قریب ہے وہ آزان کی آواز سنتا ہے پھر بھی نہیں آتا ہے گھری میں پڑتا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے عذر ہے تو الگ مسئلہ ہے جسے کرونا وغیرہ کے دور میں مسجد میں آنا ممنوع تھا دو تین لوگ کی صرف اجازت تھی تو چلو گھر پر پڑھا لیکن ابھی مسجد کھلی ہوئی ہے سہت مند آدمی ہے مسجد میں آ سکتا ہے اور جماعت کا وقت بھی اسے پتا ہے بیمار بھی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے پھر بھی وہ گھر پر روزانہ نماز پڑتا ہے مسجد میں نہیں آتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے تو یہ جو آپ نے سوال میں بات کہی ہے نا وہ مطلب واضح نہیں ہو رہی بات کی ایسی کونسی ضرورت آپ کو پڑھ گئی کہ آپ نے آزان دیا اور نماز پڑھ لی اگر آپ نے سنت پڑھا تب تو کوئی مسئلہ نہیں بھئی لیکن اگر آپ نے فرض ہی پڑھ لیا جسے ضرورت کی نماز ہے آپ نے آزان دیا ضرورت کی نماز چرکت پڑھ لیا آپ نے فرض اس کے بعد آپ نگل گئے کیوں اگر کوئی مجبوری ہے تو ٹھیک ہے لیکن مجبوری نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی آدمی بلا عذر کے جماعت تر کرتا ہے تو بہت سارے اہلی علم کا فتوہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی بہت سارے اہلی علم کہتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اور یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے کیونکہ نماز یہ جماعت کے ساتھ فرض ہے جو فرض نماز ہے نا وہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے وہ میں دیکھا آپ کا جواب مل گیا ہو رہا آگے بڑھتے ہیں اگر سوال بدگمانیوں کی وجہ سے بدعائیں کرنے کی عادت ہو گئی ہے حالانکہ مجھے پتا ہے کہ بدعائیں نہیں کرنا چاہیے اور لیکن مجھے یہ عادت سے اب پڑ گئی ہے کہ جب بھی میرے پر کوئی مسئیبت آتی ہے یا پھر کچھ خرچہ ہو جاتا ہے یا اچانک سے یعنی پریشانی آ جاتی ہے کسی بھی طریقے سے بیماریوں کے شکل میں ہو یا دھرکیس میں یا پھر ہو بس ذہن میں میرے اچانک سے ایسے چیزیں آ جاتے ہیں اور میں بدعائیں کرنے شروع کر جاتا ہوں پھر تھوڑ گئر کے بعد ایسا آس ہوتا ہے تو میں توبہ کر لیتا ہوں اور سب کے جن کو بھی میں نے بدعائیں کیے سب کے لئے دعا کرتا ہوں ان کے ہاتھ میں کہ اللہ سب کو آفیت سے رکھے تو یہ عادت مجھے پڑ گئی ہے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوہر کو یہ حدیث ملتی ہے اس معاملے میں تو مجھے جارہ بتائیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہتے ہیں کی بدگمانیاں کرنے کی عادت ان کو بہت ساری بدگمانی کر بیٹھتے ہیں اپنے بھائیوں کے تعلق سے اسے بدگمانی نہیں بلکہ ان کے لئے بدعا کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو دیکھئے بدگمانی کرنا مزاتے خود دیکھ گناہ کا کام ہے بدگمانی نہیں کرنا چاہیے بگئے کسی ثبوت کی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے خود جو ہے گناہ کا کام ہے اور اس پر مزید یہ کہ اپنے بھائی کو بدگمانی میں امتلا ہو کے بدعا دینا یہ تو دوسرا بڑا جرم ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ دونوں کام تر کرنا چاہیے بدگمانی پہلی فرصت میں آپ تر کریں اور بدعا دینا بھی آپ تر کریں اور یہ جان لیں کہ یہ دونوں کام گناہ ہیں بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا پھر دو قدم آگے بڑکے اس کے لئے بدعا کرنا یہ دونوں کام گناہ کرتا ہوں اور ایک بات ہے اس سمجھ کے رکھی کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بدعا کرتے ہیں اور وہ اس بدعا کا مستحق نہیں ہے تو اس بدعا سے آپ ہی کا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں سنان نبی دعوت کی حدیث ہے دیس پر چار آزار نو سو آٹھ شیخ علمانی رحم اللہ نے صحیح صحیح قرار دیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ اَنَّ رَجُلًا لَعْنَ الرِّيْحَا وَقَالَ مُسْلِمْ اِنَّ رَجُلًا نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَهُ عَلَىٰ أَهْجِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فَلَعْنَهَا یعنی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا نے ایک شخص کی چدر اُڑا دی ایک شخص چدر پینے ہوئے تھا ہوا چلی چدر اُڑ گئی تو اس نے ہوا پہ لانت کر دی لانت کا مطلب کیا بدعوہی ہے فَقَالَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ وہ تو معمور ہے وہ تو اللہ کے حکم پہ چلتی ہے تو اس کو تو غالی دنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور کہا کہ دیکھو جو کوئی کسی پر لانت کرتا ہے لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِمْ اور وہ اس لانت کا مستحق نہیں ہے یعنی بدعوہ دیتا ہے اور وہ اس بدعوہ کا مستحق نہیں ہے تو رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهُ تو لانت پلٹ کے واپس آکے اسی کے اوپر پڑتی ہے بڑے ہی اہم حدیث ہے کہ کسی آدمی نے کسی پر لانت کی اور وہ سامنے والا اس لانت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لانت پلٹ کے اسی پر آتی ہے تو لانت بھی ایک طریقی بدعوہ ہے تو اگر اس طریقی بدعوہ کوئی دوسروں کے لئے کرے گا اور دوسرا اس بدعوہ کا مستحق نہیں ہے تو وہ بدعوہ پلٹ کے ہمارے اوپر ہی آ سکتی ہے اس میں اپنا ہی لاؤس ہے اپنا ہی خسارہ ہے تو اس لئے بدعوہ نہیں دینے چاہیے بطور خاص جب آپ محتریف ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے صرف بدعوہ دے رہے ہیں تو بہت ہی عجیب و غریبات ہے تو آپ کو اس کیفیت سے باہر آنا چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت فرد نماز کے بعد جو عذکار پڑھے جاتے ہیں جیسا کہ تین خل ہیں اور اس کے بعد جو ہے تو آیت القرصی ہے تو آیت القرصی سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے بھائی صاحب کا پوچھنا ہے کہ فرد نماز کے بعد جو عذکار پڑھے جاتے ہیں تو اس میں آیت القرصی کے تعلق سے یہ پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں کہ آیت القرصی فرد نماز کے بعد پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے یہ ایک مختلف کی مسئلہ ہے بہت سارے اہل علم نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ فرد نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنا چاہیے کچھ اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا سشیخ علبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا تو اگر کسی کو اتنان ہے ان کی تحقیق پر تو اس کو پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی صاحب علم ہے اور اس کو وہ جانچ پڑھتا کر سکتا ہے تو کم سے کم وقت نکال کے اسے پڑھنا چاہیے دوسرے طرف کی بات بھی پڑھنا چاہیے اور پھر مطالعہ کے بعد جس تحقیق پر اس کا دل مطمئن ہو اس پر عمل کرنا چاہیے بہرحال بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا بسم اللہ پڑھے گا تو بسم اللہ پڑھنے کی ماں پر ضرورت نہیں ہے بسم اللہ کب کوئی سورے شروع ہو رہی ہے تو وہاں پہ بسم اللہ ہی رمانے رہی ہے لیکن بیچ سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ بسم اللہ ہی رمانے رہی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کے جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مجھے تو کچھ جانکاری ایسے لینے کی ہماری والدہ ہے ان کی دل دیماغ کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے ہمیں بھی پہچانتی نہیں ہے اور ہم انہیں پوری کوشش کرتے ہیں تو وہ دیرے دیرے کھانا پینام بند ہی ہو چکا ہے کھاتی نہیں ہو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں ایک بار گھو تو ہم انہیں وہ ہمارے سامنے زندہ ہیں لیکن دو دو تین تین دن ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم انہیں پانی وغیرہ بھی نہیں پلا رہے ہیں دودھ بھی نہیں پلا رہے ہیں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے ہیں جب وہ ہم سے ہمیں پہچاننے رہی میں ہم کا ایک لوتا بڑکا ہوں جو سیسٹر کی انکشابی ہو گئی کو جاتا نہیں ہے چھوٹی سیسٹر ہے وہ اسکول جاتی ہے بھر کا کام بھی دیکھنا اور امی کو صبح سامی دو تین ٹائم جیسے آدمی نے کھانا کھاتا ہے جیسے ہم جاد سے زیادہ کھاتی تو کچھ بھی نہیں ہوئے لیکن انہوں دودھ جوس وغیرہ پلانے ہی کوشش کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ ہم انہیں ایک گلاس پلاتے ہیں صبح سامی جب بھی لے کے جاتے ہیں تو وہ ایک گھونٹ پیتی ہیں اس کے بعد بس مو بند کر لیتی ہے انا ادھر سے پلانٹ ہے ادھر دوسری طرف مو فیر لینا اپنا لب ایک ایک حالت ایسی آجا کہ ہم ہار مان جاتے ہیں اور وہ گلاس ایسے ہی رکھ دیتے ہیں اب اس میں کیا آگنا چاہیے ہیں میں دوکٹر کو کی تافی بکھا لیا مو بند کر لیتا ہے کچھ اس کا راستہ اگر ہو تو بتائیں کہ ہم تو پناہ ہمارے ہماری تو جاننا شاید پکی ہو رہی ایسا لگ رہا ہوں کیونکہ ہم تو پر نورمل انسان ہے کھانے جن اپنی زندگی آنی ہے تو کھانا پینا پڑتا ہے جائر سی بات ہے جسم کے لیے غزہ ہے لیکن ہم انہیں نہیں پلاتے پلاتے پھر ہم ہار جاتے ہیں تو ہمیں نہیں سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوئے بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں بہت زیادہ بالکل کچھ بھی نہیں رہا گئی صرف ایڈی یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے انہوں نے اپنی والدہ سے متعلق تفصیل پیش کی ہے بیچ میں ایک جملہ انہوں نے کہا ہے سب سے پہلے میں اس کی وضاعت کر دیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کی خدمت نہیں کر پا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے جہانم پکی ہے تو دیکھیں ایک اصولی بات ذہن میں رکھئے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے کہا جتنا ہو سکے اللہ تعالی سے ڈرو اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں کسی جس کا حکم دوں فَا تُمِنْهُمْ اَسْتَاتُمْ تو جتنا تمہارے اندر طاقت ہے اتنا وہ کرو تو قرآن اور حدیث دونوں سے ایک اصول ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر ہماری کوئی ذمہ داری بنتی ہے تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور جو چیز ہمارے بس میں نہیں ہے جیسے زبرت سے آپ کھانا نہیں کھلا سکتے یا کوش ایسا نہیں کر سکتے تو وہ آپ کے استطاعت میں نہیں ہے تو پھر اس کی وجہ سے یہ بدومانی نہیں رکھنا چاہیے اپنی بارے میں کہ ہمارے لئے جہنم پکی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہیے تو سو سا پر یہ چیز درست کریں آپ اپنے بارے میں یہ نہ کہیں کہ ہمارے لئے جہنم پکی کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہے اس کے لئے جہنم پکی ہے الا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے بارے میں کوئی اسی بات ہو جو ہمیں معلوم ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے آپ نے یا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام لے کے کہا یہ حدیث میں نام لے کے کہا گیا ہے کہ فلان شخص جہانمی ہے تو اس کی بات لگے ورنہ ایسے عام آدمی نہ کسی کو جنتی کہہ سکتا نہ کسی کو جہانمی کہہ سکتا اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے اپنے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ جو حالت آپ نے ذکر کی ہے اپنے والدہ کی اگر آپ کے والدہ ضعیف ہو چکی ہے تو یہ صرف آپ کی والدہ کا مسئلہ نہیں ہے جب اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں چاہے والدوں والدہ ہوں تو سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے اگر عمر زیادہ ہو چکی ہے تو ہوش و حواس ان کے گائے ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرنا پڑتا ہے انہیں صحیح سے کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کیا جاتا ہے اور اسی وجہ دیکھیں قرآن و حدیث میں بڑی فضلتہ ہی ازباد کی کہ اگر بڑھاپے میں ماباپ مل جاتے ہیں ان کے ہم خدمت کرتے ہیں تو بہت بڑا سواب ہے بہت بڑا سواب ہے اور اس کو ایک سچا مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے اگر ایک سچا مسلمان خلوص دل سے ایسی حالت میں اپنے ماباپ کی خدمت کرے تو یہی ایک امن اس کو جنت میں لے جانے کے لئے کافی ہو سکتا ہے مستدرک حاکم اگرہ کی روایت ہے نا کہ جبر اسلام آتے ہیں اور بد دعا دیتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہے وہ آمین کہتے ہیں کہ اللہ قبول فرما تو اس میں جبر اسلام یہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پا لیتا ہے اور جنت حاصل نہیں کر سکتا ہے تو اس کا ستیاناس ہو اس کا برا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ بڑھاپے میں اگر ہمارے ماں باپ ہم کو مل رہے ہیں ایک نیکی کرنے کا اور جنت پانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حقیقت میں یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں اگر ماں باپ بڑھاپے میں ہم کو مل رہے ہیں تو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ملی ہے اور آخرت میں جب اس کا ثواب بٹے گا لوگوں کو ملے گا تو شاید یہ محسوس ہو کہ اگر ہمیں بھی ایسا ملا ہوتا تو ہم کتنا اچھا ہوتا اس لئے اس کی قدر کرنی چاہیے جو جاہل ہیں جو دین سے نواقف ہیں وہ بے عقف تو اسی حالت میں کیا کرتے ہیں کہ اگر والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اپنے گھر سے نکال کے آلڈ ایج ہوم میں لائے کے ڈال دیتے ہیں کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں کہ بڑھے ہمارے گھر کا شو خراب کرتے ہیں ان کو اپنے گھر میں رکھنا ہی نہیں ہے یہ اہل مغرب سے سیکھ کر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں جبکہ اسلام میں والدین کا کتنا بڑھا مقام ہے کہ بڑھے ماباب کی خدمت کرنے میں کتنا ثواب ہے اور وہ حدیث بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے انچے جنت ہے تو ماں کی خدمت کریں گے تو یہ بڑا ثواب ہے صحیح بخاری کے حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی نا کہ تین لوگ گار میں فاز گئے تھے جہاں ان کی جان بلکل جاتی بھی دیکھ رہی تھی پھر ان لوگوں نے اللہ طرح سے دعا کی اپنے سب سے اہم عامال پیش کر کے اس کی وجہ سے کیا ہوا ایک طریقی کرامت یعنی بڑی چٹان جو ہے غار کی دہانے پر آ گئی تھی وہ ہٹ گئی کھسک گئی اس میں ایک شخص نے کیا کہا تھا کہ میرے بڑھے ماباب میں میں جب کھانا لاتا ہوں شام کو تو پہلے ان کو کھلاتا ہوں اس کے بعد اپنے بچوں کو کھلاتا تھا اللہ طرح چٹان کھسکا دیتا ہے یہ ہے طاقت ماباب کی خدمت میں ہے اس لئے جتنا بھی ہو سکے ہمیں ماباب کی خدمت کرنے چاہیے اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کو کھانا کھلا ہو تو نہیں کھاتے ہیں محنت کرنا پڑتا ہے مو ادھر فیل لیتے ہیں تو یاد کریں کہ کبھی آپ کی بھی یہ حالت تھی اور اس وقت آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ کیا کیا بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے ہیں کوئی بھاگ رہا ہے کھل بچے ہیں شرارت کرتے ہیں نہیں کھاتے ماں اس کو بٹھاتی ہے پکڑتی ہے کیسے رکھلاتی ایسے جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں کتنی پریشان ہوتی ہے اس بیماری میں ماں کیسا خیال لگتی ہے اس کے ساتھ سوئے رہتی ہے پیشاب کر دیتا ہے پیشاب بدلتی ہے پیخانہ کر دیتا ہے وہ ساپ کرتی ہے پھر اس کو کھلاتی بلاتی ہے پوری طاقت اس کو لگا دیتی ہے تو اگر آج ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں بڑھاپے میں اور ہم کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم ان کو کھانا نہیں کھلا پا رہے ہیں کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ادھر فیل دیتی ہے تو یاد کریں کہ کبھی آپ بھی ایسا کرتے تھے اور اپنی ماں اس وقت آپ کے ساتھ کیا کر رہی تھی وہ ایسا آپ نہیں کر سکتے وہ ماں کی جو ممتہ تھی اور جس پیار سے اس نے آپ کو بچپن میں پالا پوسہ ہے آپ وہ پیار تو ماں کو نہیں لوٹا سکتے ہیں آپ بہت کر سکتے ہیں تو وہ عمل دھو رہا سکتے ہیں لیکن وہ پیار ہو وہ تڑپ تو آپ نہیں دھو رہا سکتے کتنا بھی کوشش کر لیں مطلب یہ کہ جب آپ بچے تھے اور آپ پیشاپ پیخانہ کرتے تھے اور کی ماں اس کو ساف کرتی تھی تو ماں جب اپنے بچوں کا پیشاپ پیخانہ ساف کرتی ہے گرچہ وہ ایک کام ہے لیکن ماں کو اس میں لذت ملتی ہے اگر بچہ کئی دن تک پیشاپ نہ کرے تو ماں کو فکر ہو جاتی ہے پیخانہ نہ کرتی ہے حالانکہ ماں کو ساف کرنا ہوتا ہے پیشاپ پیخانہ پھر بھی ماں کو فکر ہوتی ہے کہ بچے کے صحت تو نہیں خراب ہوئی لیکن جب ماں باپ بڑے ہو جائیں ان کا پیشاپ پیخانہ ساف کرنے کی باری آئے تو اگر وہ دو تین دن پیشاپ پیخانہ نہ کریں تو بچے پر اتنا فرق نہیں پڑتا ہے وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا ہے اور دیکھیں ماں جو بچے کا پیشاپ پیخانہ ساف کرتی تو اس میں ممتہ ہوتی ہے محبت پیار سب کچھ ہوتا ہے لیکن بچے اگر اپنے محبت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ پیار محبت نہیں دے پاتے ہیں اس لئے آپ کو یہ ساری باتیں پیشے نیدر رکھنی چاہیے اور جتنا ہو سکے آپ اپنے والدہ کی خدمت کیجئے اللہ سے عجر کی امید رکھئے اور کوئی اس طرح کی بدگمانی مت پالی ہے کہ ہمارے لئے جہنم پک کیے بلکل نہیں جتنا ہو سکتا ہے اتنا کیجئے ہر تلسن کو آرام پہنچانے کی کوشک کیجئے انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ آپ کو اس دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں بھی مل سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام سید ہے مہاراشترہ سے ہماری صاحب نے لمبا سوال لکھا ہے قرآن مجید سیکھ سکتے ہیں تجویز سیکھ سکتے ہیں تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں اس سے مدد لی جا سکتی کی نہیں اس سے قرآن مجید پڑھا جا سکتا کی نہیں تو دیکھیں مدد لے سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن بہتر کیا ہے قرآن مجید اگر آپ کو سیکھنا نا تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ ایک معلم کو چنیا کسی معلم کے پاس جائے آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہے یا جس کو بھی قرآن مجید یاد ہے کوئی حافظ ہے یا قرآن مجید اچھا پڑھنا جانتا ہے جس کی تجویز اچھی ہے اس کا وقت لیجئے اس کے پاس جائے یہ قرآن مجید پڑھنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کیونکہ کہیں کہیں آپ گلتی کریں گے اور ضرورت محسوس ہوگی کہ اس پر گریفت کی جائے تو یہ ایپ تو نہیں سمجھ پائے گا وہ تو ون سائیڈ صریف آپ کو بیان کرے گا لیکن آپ کہاں گلتی کر رہے ہیں شاید صحیح ڈھنگ سے اس کی گریفت وہ نہ کر سکے واللہ واللہ مجھے نہیں معلوم یہ ایپ کیا کرتا ہے لیکن بہرحال ایپ تو ایپ ہے مشینی چیز ہے اور معلم وستاد اس کے ساتھ پڑھنے میں جو برکت ہوتی ہے اس کے ساتھ پڑھنے کا جو فائدہ ہوتا ہے اور تعلیم میں جو پختگی آتی ہے وہ سب ایپ وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو نہیں مل سکتی ہے اس لئے اگر قرآن مجید آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ ہے کسی معلم کا انتخاب کریں اور وہاں پہ جا کے قرآن پڑھیں امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امیدے کے اچھے ہوں گے معلم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جی اللہ کا خلق کرم ہے لکھتے ہیں کہ شیخ کے سوال ہے کہ کیا مسلمان نمستے کہہ سکتا ہے مہربانی کر کے اب دلیل کے ساتھ فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا فرمائیں بھائی صاحب کہتے ہیں کہ کیا نمستے کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے جیسے ہم لوگ سلام کرتے ہیں ملاقات کے وقت اس طرح سے کچھ قوم کے ہاں یہ ایک طریقہ ہے تو بھائی صاحب کہتے ہیں دلیل کے ساتھ جواب دیں ایسا کہہ سکتے ہیں لیکن اگر دلیل کی بات کرتے ہیں ابی دعوت کے حدیث نام من تشبہ بے قوم فوامین جس نے کسی قوم کی مشابہ اختیار کی وہ انہی میں سے ہے تو بھائی جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دے دیا کہ کیسے ہم سلام کریں سلام کا ایک طریقہ ہمارے پاس ہے جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہوتے ہیں ہم کسی اور طریقے کو نہیں اپنا سکتے ہر جمعہ کے خطبے میں خطبے حاجہ میں یہ بات کہی آتی فَإِنَّ خَيْرِ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدِ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتین طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایک طرف یہ کہ اسلام کا طریقہ دوسری طرف یہ کہ غیروں کی مشابہ تختیار کرنا سے منع کیا گیا ہے اس لئے ہمیں دوسری مذہب میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ ہم کو نہیں کہنے چاہیے تو اگر ہم کو سلام کرنا ہے تو ہمارے جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے ساتھ سلام کرنا چاہیے اگر مسلمان سے سلام کرنا تو کوئی مسلم نہیں غیر مسلم کو سلام کرنا ہے تو اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ یہی کلمات استعمال کر سکتے کی نہیں بعض اہلی علم کا کہنا ہے کہ ان کلمات کے بجائے اگر اقتداء سلام کرنا ہے تو کچھ ایسے کلمات جو کسی مذہب کی نشانی نہیں ہیں بلکہ عام کلمات ہیں جیسے سباحل خیر وغیرہ یا کیا حال چالے کچھ ایسے کلمات جو کامن ہیں کسی خاص مذہب کے سکھائے ہوئے نہیں تو ان کلمات کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بعض اہلی علم کا کہنا ہے لیکن بہرحال کسی خاص مذہب کا کوئی شعار ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کو نہیں اپنانا چاہیے ہمیں کس طرح کی زندگی گزارنی ہے کس سے کیسا معاملہ کرنا ہے وہ سب کچھ ہمیں اسلام نے سکھایا ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے اور میں دیکھیں کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کیا طلاق کی عدد میں نات تقریر سن سکتے ہیں بلکل سن سکتے ہیں اگر کوئی عورت کو طلاق دی گئی عدد میں ہے تو نات سن سکتی ہے مطلب اچھی خاصی نات ہو شرکیاں ناؤں سن سکتے ہیں تقریر بھی سن سکتے ہیں آگے ایک سوال ہے کہ بات بات پر جھوٹ بولنے والے کا کیا یہ تو بہت عام فائم چیز ہے یہ کوئی سوال ہے کہ بات بات پر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا کیا ہوگا جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اور بہت ساری احادیث ہیں اس تعلق سے تو یہ کوئی سوال ہی نہیں تو متفقہ کلے بات ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جو بھی ایسا کرتا ہے غلط کرتا ہے آگے یہ بھی انہی کا سوال ہے کہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں دیکھیں قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولنا یا سچی بولنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ قسم دیں یا کوئی گواہی دیں تو یہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں ایسا آپ کو نہیں ملے گا یہ قرآن مجید لاتے ہو کہتے ہو یعنی قرآن پر ہاتھ رکھ کے آپ قسم کھاؤ قرآن پر ہاتھ رکھ کے آپ سچ بولو ایسا بلکل نہیں ہے جھوٹ بولنے والا قرآن پر ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول سکتا ہے تو خواہ میں خواہے بیچ میں قرآن مجید کو نہیں لانا چاہیے یہ طریقہ درست نہیں ہے ایک اور سوال ہے لیکن یہ بہت ہی پرسنل ہے اور یہ معلوم نے کن کا سوال ہے میں کہوں گا کہ وہ پرسنل کسی عالم سے رابطہ کر کے یہ پوچھ لیں وہ شادی شدہ ہم وسری سے متعلق ایک سوال ہے لیکن بہت ہی پیچیدہ سوال ہے یعنی اس کو کھل کے چار آدمی کے سامنے اس کا جواب نہیں دیا سکتا ہے تو اس طریقے سوال آتا ہے تو آپ پرسنل کسی عالم سے رابطہ کریں کانٹیٹ کریں اور خفیہ طور پر ان سے معلوم کر کے اس پر حمل کریں پبلک میں اس طریقے سوال نہیں لانے چاہیے آگے ایک سوال یہ ہے کہ اسلام علیکم مولیم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ شیخ ایسے رشتدار جو درگاہ وغیرہ پر جانے والے ہوں ان کی میت پر جانا جنازہ پڑھنا ہے دیکھیں یہ سوال بھی بار بار آتا ہے کہ کسی کے رشتدار میں کچھ ایسے ہوتے ہیں مسلمان جو درگاہ وغیرہ پر بھی آتے جاتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی میت میں جا سکتے ہیں ان کی جنازے میں جا سکتے ہیں تو دیکھیں یہ چیزیں جو لوگ عمل کرتے ہیں بہت سارے لوگ اکثر لوگ جہالت میں عمل کرتے ہیں تو ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگا جاتا ہے تو جب تک ان پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا تو ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا ہی تعامل کرنا چاہیے تو ان کے جنازے میں آپ جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں اگر وہ آپ کے رشتدار ہوں مسئلہ کے طرح پر آپ کے اببہ ہوں اور وہ فوت ہوگے تو آپ کہتے ہیں جنازے میں نہیں جائیں گے لیکن ذرا سوچیں کیا آپ ان کے پر روپرٹی میں حصہ لیں گے کیا نہیں حصہ لیں گے اگر ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے ان کو کافی نیک آگیا ہے تو آپ ان کی وراثت لیں گے یہ بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ وراثت میں تو آپ حصہ لیں اور کہیں کہ ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے کیسی بات ہے اگر آپ کو جنازہ نہیں پڑھنا ہے تو وراثت بھی چھوڑ دیجئے نا آپ کہیں کہ ہمارے اببہ کافیر تھے ہم ان کی جنازہ نہیں پڑھیں گے اور ہم ان کی وراثت میں حصہ نہیں لیں گے لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ کسی کا رشتدار اگر درگاہ پہ جا رہا ہے کوئی شرکیاں کام کر رہا ہے تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ہم اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے اس کے لئے دعا نہیں کریں گے اور وراثت میں پورا حصہ لیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں اصولی طرح پر اگر کسی کو کافیر نہیں کہا گیا کسی کی تکفیر نہیں کی گئی تو اس کے حق میں دعا کر سکتے ہیں جنازہ پڑھ سکتے ہیں آگے بھائی صاحب نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کو تسلی دینا اور شرک سے نکالنے کی نیت رکھتی ہوئے جانا کیسا ہے یہ بلکل جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کسی کا انتقال ہوا تو آپ جا کے تسلی دے سکتے ہیں اور اگر وہ بھی کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو آپ جا کے نصیت بھی کر سکتے ہیں ایسے موقع پر آپ جا کے ان کو بتا بھی سکتے ہیں توہید کی دعوت بھی دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین وقت تو ہو چکا ہے یہی پر یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال بھیجیں یا آوڈیو میں بھیجیں یا لکھ کر بھیجیں لیکن یاد رکھیں جو سوالات ان کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کیونے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال ممقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کیونکہ جوابات آپ تک پہنچا سکیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات میں پھر جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد محسان صدیقی نے پورا تعوون کیا ہے دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں